ایسے لوگ جو اندرنی طور پر بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں لیکن وہ بیرونی طور پر ہستے کھیلتے ہیں مزاک کرتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ انسان کو لگتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ خوش ہے لیکن در حقیقت وہ اپنے غم کو اندرنی اندر چھپا رہے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عمد اجاز ہے اور میں سمیلی اومی کلینکس ہے بڈباز سے آپ سے مخاطب ہوں ہم نے جب سلسلہ سٹارٹ کیا ہے بیچ فلاور رمیڈیز کا اس کے سلسلے میں آج ہم جو ہے وہ اس کی جو فرسٹ میڈیسن ہے اس کو جو ہے ہم ڈسکس کریں گے اور اس کا نام ہے ایگری منی ایگری منی جو ہے تو اورکم ریسٹلسنیس آف اٹین پیس اور اگر ہم اس کے کی ورس کی بات کریں تو آپ کو اس میں مینٹل ایگنی کنسیلڈ فروم ایڈرز اور ویپس انسائیٹ لافٹ آو سائیڈ یعنی ابھی جیسے آپ تک میری بات پہنچکی ہے کہ اگر ہم اس کو ایک ایک کر کے اگر ہم اس کو ڈسکس کریں اس کی چند پوائنٹس کو تو مطلب ہے ایسے لوگ جو اندرونی طور پر بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں لیکن وہ بیرونی طور پر ہستے کھیلتے ہیں مزاک کرتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ انسان کو لگتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ خوش ہے لیکن در حقیقت وہ اپنے غم کو اندرونی اندر چھپا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے اگر پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں تو پھر اگر بیچ فلاور رمیڈی سے اگر آپ کی چایس ہے تو وہ پھر ایگری منی ہے اس کے یہ ایک لیڈنگ جو ہے وہ ذینی سیمٹمز ہیں نمبر دو اپنا غم کسی پر زیادہ نہیں ہونے دیتے حتیٰ کہ ڈاکٹر سے بھی چھپاتے ہیں نمبر تین تنہائی سے جو ہیں وہ یہ لوگ گبراتے اور نمبر فور جو ہے بیس مباسے جگڑے اور جنجٹ سے خود سے الگ کرتے ہیں الگ ان کی غلطی نہیں بھی ہوگی یہ مان لیں گے کہتے ہیں ٹھیک ہے میری غلطی ہے بس وہ کہتے ہیں ہوایڈ ہی کریں اس طرح کی سچویشن سے اور نمبر فائف جو ہے وہ اندرونی طور پر بچینی کو دور کرنے کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ کئی مرتبہ جو ہیں وہ سموکنگ بغیرہ بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں اور سمٹیم جو ہے وہ ڈرنک بغیرہ بھی کرتے ہیں تو یہ اس کی ایک ذینی جو عذیت ہے اس کو بھی اور نمبر سکس پہ چہرے پہ ہم ایشہ جو ہیں وہ مسکرات رکھتے ہیں لیکن ادرونی طور پہ کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں اور سیون پہ ہے کہ بچوں سے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کے اپنی تکلیف جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں نمبر ایٹ پہ ہے دن تو گزار لیتے ہیں لیکن رات جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے لیے مشکل ہوتی ہیں اور وہ مطلب ہے کہ اس کو تک کرتے رہتے ہیں اور نمبر نائن ان کو بہت زیادہ بولنے ہیں اور جگڑ جگڑنے سے جو ہے وہ چڑ ہوتی ہے اور یہ ایسی کسی بھی سٹیشن کو جو ہے ویوائیڈ کرتے ہیں اور نمبر ٹین پہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے ذین سکون کے لیے جو ہے وہ پیسے کو کوئی امیت نہیں دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ذین سکون ہی سب سے امپورٹن چیز ہے اس کے لیے جو ہے پیسہ ضائع ہوتا ہے یا پیسہ خرج ہوتا ہے تو یہ اس سے بھی درگ نہیں کرتے ہیں اور یہ ہی ان کی زندگی کا جو ہے وہ سب سے امپورٹن رسول ہوتا ہے یہ دس سیمٹمز تھے اور چند کی ورز تھے جو ایگری منی کے والے سے میں نے آپ کے سامنے پیشکے آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اس والے سے بہت ساری بکس اویلیوئل ہیں تو آپ بیچ کلاورال میڈیز ہیں اس کی رپورٹری ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تھانکیو بری مچ